اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں بات کرنے والے ہیں انتنکیشن کے حوالے سے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آؤٹپوٹ یہاں پہ ایک لاؤگن ہے اگر ہم سائن اپ بٹن کے اوپر کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک سائن اپ بھی جاتا ہے سب سے پہلے ہم ایک اکاؤنٹ کو سائن اپ کریں گے جیسے کہ سپوز میں کر لیتا ہوں ڈیمو ایڈ درائیٹ جی میل ڈاٹ کون ٹیک ہے اور اس کا میں پاسورٹ بھی کیپیٹل کل کے بلوچ لکھتا ہوں ٹیک ہے اب میں سائن اپ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ایک سیکسس فیلی سائن اپ ہو چکا ہے پھر یہ ہوم پیج پہ آیا ہے ڈراور کے اوپر اس کا ایمیل آگیا ہے ٹیک ہے جو بھی مطلب لوگن ہوگا اس کا ایمیل آجائے گا اگر ہم پہ اس بٹن کو کلک کریں گے تو لوگ اوٹ ہو گیا ٹیک ہے یہ واپس آگیا لوگن بٹن لوگن پیج کیوں پر اب میں سمپلی کیا کر لیتا ہوں یہاں پہ اگزیمپل کہ یہاں پہ میں ڈیمو ون ایڈ درائیٹ جی میل ڈاٹ کون لکھتا ہوں اور بی کیپیٹل کل کے بلوچ لکھتا ہوں اب میں لوگن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آ رہا ہے کہ مطلب یہ میں نے غلط لکھا ہے نا اب میں سمپلی یہاں پہ ڈیمو لکھ دیتا ہوں یہ بلکل صحیح ہے کیونکہ ابھی ہم نے ریجسٹر کیا تھا اب ہم سمپلی لوگن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ بلکل سکسفلی لوگن ہو رہا ہے ٹیک ہے اگر کوئی بھی طرح کا مطلب ویلیڈیشن جیسے کہ فار ایگزیمپل کے ڈیمو ایڈ درائیٹ جی میل ڈاٹ کون اور اس کا ابھی میں پاسورٹ غلط لکھ دیتا ہوں بلوچ ون ٹو لکھ دیتا ہوں ابھی اس کا پاسورٹ غلط ہے یہاں پہ پاسورٹ کا اس نے ایک بار آرہی ہے ٹیک ہے الٹ آرہی ہے ٹیک ہے اگر یہاں پہ سپوز یہاں پہ اگر میں کچھ بھی نا لکھتا ہوں تو یہاں پہ سمپلی ویلیڈیشن بھی آرہے اگر سین اپ پہ بھی میں کچھ نا لکھوں تو یہاں پہ سین اپ کبھی ایک ویلیڈیشن آرہ ہے تو یہ ہم کیسے بنائیں گے تو اس ویڈیو کے آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں ابھی یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان объяс turtle نیو پروڈیکٹ اس کے اوپر کلک کریں application تو یہاں پہ میں اپنے دیکس ٹوب کے اندر ایک آہ پروڈیکٹ کو رکھ رہا ہوںodes سمپلی میں نے ایک project کیا ہے ابھی لئے project کیڑڈ ہو رہا ہے تو ہمارے لئے project کیڑڈ ہو چکا ہے successfully یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک project ہے جو کہ ہم three project کے اوپر کام کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کو ایک بار ہی رن کر لیتے ہیں کنٹرول رن اینڈ ویڈاو ڈی بگ میں یہاں پہ رن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ رن ہو رہا ہے اب ہم سمپلی کر لیتے ہیں ہم سب سے پہلے جا کے ایک فائر بیس اکاؤنٹ بھی کر لیتے ہیں خروم پہ آئیے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سمپلی فائر بیس یہاں پہ آپ فرسٹ والے کلٹ کریں گیٹ سٹارٹڈ یہاں پہ کریٹ ایڈ پروڈجیکٹ 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 کا نام دیتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں فلٹر ہوت تو یہاں پہ سمپلی کنٹینیو یہاں پہ میں کنٹینیو کر لیتا ہوں یہاں پہ ڈی فالٹ فار فائر بیس تو کریٹ پروڈجیکٹ کر لیتا ہوں تو ابھی ہمارا پروڈجیکٹ سکسفولی تیار ہو گیا ہے اب میں سمپلی کنٹینیو کلک کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک اس طرح کا آپ لوگوں کا اوٹ پور دیکھنے کو ملے گا اب آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے یہاں پہ سمپلی آپ جائیں یہاں پہ گوگل پہ نیو ٹیپ میں نے اوپن کیا تھا اور یہاں پہ آپ سمپل لکھیں کہ آہ فائر بیس ڈانٹ گوگل ڈاٹ کوم گوگل ڈاٹ کوم ہے تو یہاں پہ آپ ڈاکس کیوں اوپر کلک کریں ٹھیک ہے ڈاکس کی اوپر کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ دوسری ڈائپ پہ اوپر کلک کریں اور یہاں پہ سمپلی آپ لکھیں یہاں پہ ایڈ فائر بیس فلیٹر اس کی اوپر کلک کریں سمپلی آپ اس کو ڈانٹ کریں توڑا یہاں پہ آپ لوگوں کو کمانڈ دیکھنے کو ملے گئے سب سے پہلے یہاں پہ لوگوں ہوئے فائر بیس لوگن آپ سے پہ وی ایس کوڈ پہ آج ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ٹرمنل کے اوپر کلک کریں اور آپ یہاں پہ سمپلی اس کو پیسٹ کر لیں میرے آلریڈی لوگن ہے اگر آپ کا لوگن نہیں ہوگا تو وہ اس ای میل سے آپ لوگن کریں جس سے ای میل سے آپ نے فائر بیس گریٹ کے میرا یہاں پہ فلیٹر بابا ایڈر ایڈی ایمیل ڈوٹ کوم لوگن ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں ہوں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں بلکل فلیٹر بابا لگن ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کے ہے نیکسٹ ہمارا یہ کمانڈ ہے میں کوپی کیا ہے اور سمپلی پیسٹ اور انٹر یہ سب کچھ کام خود کرے گا اب یہ یہاں پہ یہ اس بات کو آپ کوپی کریں ایک بار اور دوبارہ اس کے نیچے پیسٹ کر لیں اب یہ بھی سال ہو گیا اب نیسٹ کے ہے یہ کمانڈ ہے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں اور پیسٹ ابھی یہ فیچنگ ہو رہا ہے ابھی اس نے سارے پروجیکٹ شوکی ہیں جو کے میرے اس ایمیل کے ان پر میں نے بنایا ہے اس کے اندر میں نے بنایا تھا فلیٹر آوت یہاں پہ آپ لوگوں کو ابھی نظر آ رہا ہے نا فلیٹر آوت ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اصلی نام چینگ کر سکتے ہیں اس کے ان پر میں کلک کر دیتا ہوں ابھی یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ آئی اوز کے لیے بنا رہے ہیں انڈروڈ کے لیے بنا رہے ہیں میں کو اس کے لیے بنا رہے ہیں میں وہ رہا ہوں آئی اوز کے لیے بنا رہا ہوں تو میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں آپ چاہیں تو انڈروڈ کے اوپر بھی کلک کریں یہاں پہ ہمارے لیے پروجیکٹ کریٹ ہو رہا ہے فیچنگ مطلب ہو رہا ہے وہ فائر بیسے کلٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ کام خود کرے گا میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ کو گریڈل کے لیے تھوڑا یس بول رہا ہے یہاں پہ اگر میں اس طرح کر لوں تو آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ ایک اوپشن بول رہا ہے یس ٹھیک ہے میں انٹر کر لیتا ہوں یس میں نے کی ہے ابھی یہ سمپلی ڈن ہو چکا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ یس کریں تو آپ کو اس طرح کا اوٹپوٹ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا فائر بیس کے لیے اب یہ کیا بول رہا ہے اب یہ نیچے بول رہا ہے کہ بھائی فائر بیس کو رنسٹل کریں جو کہ پیکیج ہے ٹھیک ہے میں سمپلی اس کمانڈ کو کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ سمپلی پیسٹ کر لیتا ہوں اس کے فائر بیس کو رنسٹل کرنے کے بہت سارے طریقی بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ پیکیج کو اہمی اپنے حساب سے بھی رنسٹل کر سکتے ہیں یہ اچھا ہے ویسے اسے یہ ڈیپنڈنسی میں ایڈ ہو چکا ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں پابا بائی امل کے اندر میں گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں اس کو نیچے کر کے یہاں پہ دیکھتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائر بیس کو رنسٹل ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب واپس اپنے مین پیج کے اندر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح کچھ اوٹپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے ہے ویسے بھی پہلے بھی ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ کے نیکسٹ بول رہا ہے یہ دونوں انپورٹ کریں میں ان کے اندر میں آپ انپورٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے انپورٹ کر لیا ہے اب یہ کیا بول رہا ہے کہ نیچے یہ دو انیشلائز ہوتے ہیں فائر بیس آئیپ انیشلائز وہ آپ رن رن آئپ کے اوپر لکھ دیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ اسک مانگ رہا ہے اویٹ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ آپ کو اسک دینا چاہیے کیونکہ یہ فیچر فنکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ بلکل ہو چک ہو گئے اب ایک نیکس ایک اور چیز ہے جو کہ آہ ویڈیٹ بس یہ چیز ٹھیک ہے یہ آپ کو نئے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب مارا فائر بیس کا اوالا ایشو ہے وہ بلکل سالو ہو چکا ہے ہمارا پروجیکٹ کنیکٹ ہو چکا ہے فائر بیس اب ہم سمپلی کیا کر لیتے ہیں اس کو ایک باری بند کر لیتے ہیں کلوز کر لیتے ہیں تاکہ دوبارہ اگر کوئی ایشو ہوا تو وہ ہم سالف کر پائیں اس کو ایک باری دوبارہ رن کر لیتے ہیں یہ رن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم سمپلی فائر بیس کے اندر آ جاتے ہیں اس کو ایک باری ریفریش کر لیتے ہیں اب یہ خود با خود وہ سیٹ وغیرہ کر دے گا یہ جو ہم نے ابھی کہی ہے یہاں پہ دے سکتے ہیں اس نے خود با خود سب کچھ کر لیا ہے اب اندنٹیکیشن کے اندر آ جاتے ہیں یہاں پہ توڑا get started کے اوپر کلک کر دیں یہاں پہ آپ email and password کے اوپر کلک کر دیں اور enable کر دیں enable and save save کرنے کے بعد آپ simply user کے اندر آ جائیں یہاں پہ ایک dummy user add کر لیں ٹھیک ہے فیلیل کے لیے میں یہاں پہ کیا add کر لیتا ہوں let's say flutterbaba at the right email dot com اور b capital baloch ٹھیک ہے password add user کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہاں پہ ایک میں نے add کر لیا user ٹھیک ہے login کے لیے ابھی اس email سے اگر میں login کروں گا تو خود با خود ہو جائے گا کیونکہ ابھی یہاں پہ میں نے create کر لیا ہے نا یہ ہمارا run بھی ہو چکے successfully اب ہم simply کیا کر لیتے ہیں فائر بیٹس سے تو ہمارا project connect ہو گیا ہے اب ہم simply یہ جو یہ چیز ہے اس کو میں فیلہ remove کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی simply یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں login page copy یہاں پہ ہے فالڈر pages ٹھیک ہے pages login login پیج ڈالاٹ سٹے ٹھیک لیتا ہوں login page اور یہاں پہ Skip فالڈ ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں پہ login لاغن پہ ٹھیک ہو گیا ہاں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سب سے پہلے اس کو ہم سٹیٹ فول کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو گیا کلاس سٹیٹ فول ٹھیک ہے اب ہم سمپلی اس کے فول اور اس کے باڈی کے اندر سمپلی ہم لکھیں گے ایک سینٹر سینٹر جائے سے کوئی بھی چیز تاکہ لکھیں گے تو یہاں پہ سینٹر پہ آ جائے تو سب سے پہلے تھوڑا بہت پینڈنگ تھوڑا یہاں پہ تک کہ ہم ٹیکس فیلد وہ سائیڈ پہ زیادہ اٹیش نہ ہو جائیں تو یہاں پہ اس لئے میں نے پینڈنگ بیس لکھ دیا ہے تو اس کے چلڈ پہ ایک آور فلو بار آور فلو بار کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اگر آپ مثال کے سوپر آور فلو بار سپیسنگ میں اگر بیس لکھیں گے نا تو جتنے بھی یہاں پہ ویجٹ کال کرنے تو اس کی ہر ویجٹ کے درمیان میں بھی اس کا سپیسنگ ہوگا سپوز ابھی میں ایک ٹیکس فیلد کال کیا ہے یہ ہو گیا اور ابھی اس کے اندر میں نے کنٹرول ٹھیک ہے اور اس کا بھی ایک ویلیڈیشن اگر ایک ٹیکس ٹبلی دکل ٹو نل ہے یا انپٹی ہے تو یہاں پہ ریٹن کر دیں ایک ٹیکسٹ ایمیل از انپٹی ادر وائز ریٹن کر دیں ایک نل ٹیک ہو گیا اب میں سمپلی کیا کر لیتا ہوں ڈیکوریشن اور اس کے انپٹی اکوریشن کے اندر ان ٹیکسٹ میں کیا لکھ دیتا ہوں ایمیل ٹھیک ہے اب میں اس کو ایک ویلیڈی سیو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ایک ایمیل آ چکا ہے ٹیک ہے ان ٹیکسٹ جیسے کہ اگر ہاں پہ کوئی بھی چیپ کریں گے تو یہاں پہ ایک ان ٹیکسٹ ہوتا ہے ٹیک ہے یہ اور آپ چاہیں تو اس کو لیبل بھی کر سکتے لیبل بیسٹ رہے گا ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اور یہاں پہ ایک اور ٹیکسٹ فیلڈ ہو گیا ٹیک ہے اور اس کے اندر سمپلی کنٹرل ہے پاسفرڈ اور اس کا بھی ایک ہوتا ہے ٹیکسٹ فیلڈ اگر ان پٹی ہے تو وہ سیم چیز ہیں پاسفرڈ ان پٹی ہے تو اور اس کے ان ٹیکسٹ اندر میں نے پاسفرڈ سمپلی لکھ دیا اور ابھی یہاں پہ لیکھیں کہ ایلیویٹڈ بٹن ہے سائز بوکس اس کا ویڈھ ڈبل ڈیونٹ انفینٹی ہے ہائٹ پہنٹالیس ہے اور اگر یہاں پہ فروم کیڈ ڈانٹ کرن سٹیٹ ڈانٹ ویلیڈیٹ ہے تو یہاں پہ سمپلیٹ ہے تو آپ یہاں پہ لیکھیں پرنٹ کریں ویلیڈیشن ہے اس دن اور اس کے چیل پہ ہوگا ٹیکس کے چیل پہ ہوگا لاؤگن بٹن ٹھیک ہے اب میں سمپلی کیا کر لیتا ہوں یہاں پہ توڑا بڑھ کنٹرول کا ایشو ہے تو وہ ہم یہاں پہ سالو کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک گلوبل کی جو کہ ہم یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں یہاں پہ کیا ہے کہ اوورفلو بار ہے اس کے اوپر رائپ کریں آپ سمپلی ایک فارم فیلڈ سے اور یہ ایک کی مانگے گا تو آپ یہاں پہ فارم کی دے دیں ٹھیک ہے اب یہ ڈین ہو گیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایمیل کا بھی کنٹرول ہے اپنا جو کہ ہم نے ٹیکس ویڈ کے اندر دے دیئے ہیں اور پاس وہڈ کا بھی ہے تو میں نے پاسورڈ کے اندر لکھ دیا ہے اگر یہ ٹیکسٹ یہ پاسورڈ کا پاسورڈ کے لیے الگ ہوتا ہے نا پاسورڈ ٹیکس نل ہے یا پھر یہ ان پٹی ہے تو آپ پہ یہاں پہ ریٹن کریں میسیج پاسورڈ ہے ٹھیک ہے اس کے ان ٹیکس پہ بھی پاسفڈ ہے آپ چاہتے ہیں تو اس کو لیبل ٹیکسٹ کر سکتے ہیں بیسٹ رہے گا آہ لیبل ٹیکسٹ اوکے تو ابھی یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پر بول رہا ہے کہ ایمیل اگر میں یہاں پر کوئی بھی لکھ دیتا ہوں فار اگزمپل ڈیمو ایڈ ڈی ملوڈ کو ابھی یہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ ایرئر نہیں دے رہے ابھی یہ دن ہو گیا ابھی اس فار اگزمپل ملوڈ وان ٹو تری فور فائل ابھی یہاں پہ اس کی ڈی بگ پہ اوپر کلک کر دیتے ہیں تو ڈی بگ میں پرنٹ ہوگا ویلیڈیشن ڈن ویلیڈیشن ڈن ٹھیک ہے مطلب مطلب یہ کہ اس کے اندر آگیا ہے ٹھیک ہے اب ہم سمپل کیا کر لیتے ہیں اس بٹن کو دوبارہ ایک بار کوپی کر لیتے ہیں اور اس کے نیچے پیسٹ کر لیتے ہیں اور اس کا نام لکھ دیتے ہیں سائن آپ تو یہاں پہ ایک سائنے بٹن ہے آپ دیکھیں اس کے در میں میں نے بیس پیڑی خود بہ خود آگیا کیونکہ یہاں پہ میں نے آور فلو بار یوز کی اور آور فلو سپیسنگ بیس لکھ دیا اب جتنے بھی ویڈیٹ یہاں پہ میں کار کروں گا بیس پیس خود بہ خود آجے گا ٹھیک ہو گیا ویلیڈیشن ڈن ہو گیا تو اس کا یہ ابھی اس کا کام نہیں ہے تو اس کو چھوڑتا ہے ایسی ٹھیک ہے جب یہ کمپلیٹ ہو گیا نا تاکہ ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر فائر بیس کو مطلب وہ ڈیٹا چینک کریں کہ وہ یہ واقعی ویلیڈ ہے کہ یہ ایمیل ویلیڈ نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا واپس آ جاتے ہیں کروم پہ کروم پہ آپ لکھیں یہاں پہ سمپلی ڈاکس کے اوپر کلک کر دیں تو کلک کرنے کے بعد اس طرح کے آپ لوگوں کا ڈپورس ہوگا یہاں پہ بیلٹ بیلٹ کے اوپر یہاں پہ آپ لکھیں اتنٹیکیشن کے اوپر کلک کریں تو یہاں پہ نیچے کریں تو یہاں پہ فلیٹر پاسورڈ اتنٹیکیشن نیچے کریں یہ کریٹ کریٹ اکاؤنٹ کے لیے ہوتے ہیں اور یہ سائن ان اکاؤنٹ کے لیے ہوتے ہیں تو سمپلی آپ اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں فنکشن کا نام لکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور سمپلی کاپی اور پیسٹ یہاں پہ ایسے کو گا روموو یہ فائر بیس آت مانگ رہا ہے تو یہاں پہ ایڈ ڈیپینڈنسی کے اندر میں سمپلی لکھ دیتا ہوں فلیٹر آت پیکیج ابھی انسٹل ہو رہا ہے یہ ایمیل مانگ رہا ہے ایمیل ڈانٹ ٹیکس تے لکھ دیتے ہیں یہ پاسورڈ پاسورڈ ڈانٹ ٹیکس لکھ دیتے ہیں یہ دنڈ ہو چکے ہیں بی فائر بیس آت کا بھی مسئلہ آل ہوگا انپوٹ کر لیں گے ایک بار یہاں پہ چینک کرتے ہیں ابھی تک یہاں پہ نہیں آیا پتہ نہیں کیوں دوبارہ آئٹ کر لیتے ہیں ڈیپینڈنسی ورجن فیل یہاں پہ آپ اس طرح سمپلی کریں گے ہم 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 یہاں پہ آپ رکھیں فلیٹر آت کوپی کریں سمپل لائٹ کریں تو کوٹ دیرو آ چکا ہے ہمارا سکتہ فل ہو گیا ہے اس کو ایک دیٹ کریں میں اس کو ایک واری انپوٹ کر لیتا ہوں تو ہو گیا ہے فائنلی ہمارا کام اگر کے مثال کے طور پر پاسفٹ کا آئی رہا گیا ہے رونگ پاسفٹ یہ تو ابھی اس نے پرنٹ کیا ہے میں ہم سمپلی بولتے ہیں کہ آپ اس نے ایک بار کے اوپر ہمیں شو کریں ٹھیک ہے اس چیز کو کوپی کر کے ہم پہ سمپلی یہاں پہ بھی پیسٹ کر لیتے ہیں اور یہ ٹیکس کو کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سمپلی پیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر مطلب کوئی بھی ایشو آ گیا تو آپ یہ ہمیں بتائیں سنیک پر کے ترو تو مطلب یوزٹ نور فاؤنڈ یا کوئی بھی رونگ پاسفرڈ ہے ادھروائز تو آپ خاموش رہیں ٹھیک ہے چین کرتے ہیں ریفریش کر لیں یہ فنکشن کب کول ہوگا جب ویلیڈیشن کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے جب ویلیڈیشن کمپلیٹ ہوگا تو یہ فنکشن کول ہوگا اب ہم سمپلی کیا کر لیتے ہیں سب سے پہلے رونگی میں لکھ دیتے ہیں جیسے کہ یا کوب یا کوب یا کوب یا کوب کمپلیٹ یا کوب کمپلیٹ 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 دکل سباریں اما mü کمپلیٹ کمپلیٹ sack ہم یہاں پہ بی کپیٹل کے بروچ لگا تھا ابھی یہاں پہ دے رہے کوئی بھی ایکشن نہیں ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے اب ہم مطلب دن ہو چکے ٹھیک ہے یہاں تک دن ہو چکے اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ دن ہو گیا نا تو ہم پیچ پہ جائے اس سے بھی پہلے لوڈنگ ہو جائے ٹھیک ہے تو لوڈنگ کے لیے ہم کیا کر لیتے ہیں بول is لوڈنگ فالس ہے جب یہ یہاں ٹرائی کے اندر آجائے تو اس کو ٹرور کر لیں ٹھیک ہے اب یہ ڈن ہو گیا مطلب تو اس کو ایک باری فالس کر دیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ایکسپشن آیا تو اس کو فالس کر دیں ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آگیا مطلب فالس ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہ ڈن ہو گیا اب میں سمپلی لوڈنگ کو کوپی کر لیتا ہوں بول کو یہاں پہ آ جاتا ہوں لوگن ٹیکسٹ کے اندر اگر لوڈنگ ٹھو ہے تو یہاں پہ سرکل پروگریس انڈیکیٹر اندر وائز یہ ہے تو اس کو ایک باری سینٹر کر لیتے ہیں ابھی چیک کر لیتے ہیں اس کا کلر 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 ڈانٹ وائٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہاں پہ مثال کے طور پر فلٹر وابا وان ٹو تری لکھ دیتا ہوں لوگوں اب یہاں پہ لوڈنگ ہو کر یہاں پہ بتا رہے ٹھیک ہے اب یہ ڈیر سیٹ ہے اب یہاں میں ایک کلاس اور بنائیں گے تاکہ اگر کہ لوگن ہے تو ہوں پیج پہ جائے ادروائز لوگن پیج پہ ٹھیک ہے آت پیج ڈانٹ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں آت پیج پہ ٹھیک ہے ہاں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریٹن کراپس کے فول ٹھیک ہے اب سمپلی کیا رہے ہیں باڈی ہے اس کا باڈی کے اندر میں یہاں پہ کرتا ہوں سٹیم بیلڈر ہے جو کہ یہ یوزر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سٹیم ہوتا ہے فائر بیس اور ڈانٹ انسٹین ڈانٹ آٹو سٹی چینجز ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک آئیٹ آہ بیلڈر ہوتا ہے اس کا رکا ہے سٹیم بیلڈر کا رکا ہے ایک بیلڈر ٹھیک ہے بیلڈر ہمیں کیا دیتا ہے سنیپ شوڈ یوزر ٹھیک ہے اب ہم سمپل کنڈیشن لگاتا ہے سنیپ شوڈ کنیکٹنگ سٹیٹ ڈبلی ڈیکل ٹو ویٹنگ اگر کوئی بھی انٹرنیٹ کا ایشو ہو گیا تو وہ آپ سمپلی یہاں پہ سرکل انڈیکیٹر پروگریس دے دیں ادھروائز ایلس پہ آجائیں اگر سن ہم سمپل آگ tricks پہ جائیں ابھی ہمارا ہم پیشی نہیں ہے تو اسی وجہ سے میاں پھمة مان کر دیا ادھروائز آپ سمپلی جائیں logan page پی ٹھیک ہے اب اس گھر کرلیتا ہوں یہ ہو گئے کو alt کپی کر لیتا ہوں میں ان پیش کے اندر درستے جا کے alt enormeٹ کو پیش کروڈ کرلیتا ہوں ٹھیک ہوتے ہوا یہ بلکل ڈان ہوئarsi کہلی و principe کیا بھی آرہا تو ہمیں پیش نہیں ہے ہمارے پاس کہillے کے لاتے تجول کرادے ن pending ویلڈر پاس اس کے اس کے فولڈ اور ایپ بار ٹھیک ہو گیا ایکشن آئیکن بٹن اور آئیکن آئیکن ڈانٹ لوگ آؤٹ ٹھیک ہے لوگ آؤٹ بٹن ہے اب ہم سمپلی کر لیتے ہیں اور آم پیچ کو کال کر لیتے ایک بار اس کو ریفریش کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیا آؤٹ پٹ آتا ہے ٹھیک ہے جب یہ آم پیچ پہ آگیا ہے تو یہ بٹن کے اوپر کلک کرے گا تو آپ سمپلی فائر بیس اور ڈانٹ ڈانٹ انسٹین ڈانٹ ہے سائن اوٹ یہ ایسک اور آویٹ ہے کیونکہ یہ فیوچر ہے ٹھیک ہو گیا اب میں سمپلی اس کو کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ لاؤگن پیچ پہ خود آ چکا ہے کیونکہ یہاں پہ سٹیٹ اوٹ کا چینج ہو چکا ہے سٹیم بیلٹر ہے تو یہ خود با خود اگر کی مطلب ہیس ڈیٹا ہے تو ہم پیچ پہ خود با خود سٹیم بیلٹر کے تروں جائے گا آدھر بیس لاؤگن پیچ خود با خود آ جائے گا یہ کیونکہ یہاں پہ سٹیم لگا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ ایک واری کر لیتا ہوں آہ فلیٹر بابا ایڈ دار ایٹ جیمال لٹ کم بلوچ ون ٹو تری یہاں پہ بول رہا ہے پاسفرڈ ہے رونگ واقعی پاسفرڈ رونگ ہے یہاں پہ بلوچ تو بالکل آ چکا ہے ہوم پیج پہ تو ہوم پیج کے سینٹر ٹائٹل ٹرو ٹیکسٹ ہوم پیج ہوم پیج اور ڈن ہو چکا ہے اس کا ٹیک ہے اور اس کے ابھی ہم پہ میں باڈی کے اوپر لکھ دیتا ہوں ایک ہم ہم یہاں پہ باڈی سینٹر ٹیکسٹ ٹیک ہے اور ٹیکسٹ کے اندر میں کیا لکھ دیتا ہوں سمپلی آہ یہاں پہ میں سمپلی لکھ دیتا ہوں ایک فائنل یوزر آسائنڈ تو فائر بیس آت ڈانٹ انسانس ڈانٹ ٹیکسٹ ہے ٹو سٹنگ یہاں پہ کونسٹ کو ریموو کر لیا اور یہاں پہ نٹ انل سفٹی کے لیے اب یہاں پہ آت پیج پہ یہاں پہ کونسٹ کو ریموو کر لیتا ہوں ہم پیج پہ آگیا واپس ڈان ہو گیا اس کو ایک واری ریفریش کر لیتا ہوں یہاں پہ ایک فلٹر بابا ایمیل آج کو ہے ٹیک ہے اب میں سمپلی کیا کر لیتا ہوں فائر بیس کے اندر ایک اور جی میل آئٹ کر لیتا ہوں یاکوب ایڈ دارائٹ جی میل ڈاٹ کوم بکٹی بکٹی ساری پاسفور پہلے والا بلوچ ٹیک ہے یہاں پہ سمپلی ابھی میں یاکوب ایڈ دارائٹ جی میل ڈاٹ کوم بلوچ اور لاؤگو لاؤگن ساری تو یہاں پہ یہاں پہ یاکوب آ چکا ہے ٹیک ہے یہ آپ لوگوں کا کلیر ہو چکا ہے ٹیک ہے سسولی اب ہمیں کیا کرنا ہے ابھی ہم یہ کرنا ہے کہ ہم سائن اپ کریں گے نا تو ابھی تک کہ وہ صحیح ہو جائے سائن اپ کے لیے بھی ہمیں بنانا ہے نا تو ایک سائن اپ کے لیے پیج بناتے ہیں ابھی سائن اپ پیج ڈاٹ لاؤگن پیج کو میں کافی کر لیتا ہوں سمپل یہاں پہ سائن اپ پیج کے اندر پیج کر لیتا ہوں سمپلی یہ لاؤگن ہے تو یہاں پہ آپ سائن اپ لکھ دیں ٹیک ہے اب میں سمپلی کیا کر لیتا ہوں ایک واری سائن اپ پیج ہے تو یہاں پہ سمپلی من پیج کے اندر جا کے اس کو فیلال کمانڈ کر لیتا ہوں ہوت کو سمپلی یہاں پہ اس کو سائن اپ پیج کو کال کر لیتا ہوں تاکہ وہ صحیح رہے ٹیک ہے سائن اپ تو ہمارا ڈان ہو چکا ہے ویلیڈیشن بھی آئے گا ٹھیک ہے ابھی ہم سمپلی کہہ کر لیتے ہیں یہ جو لاغ ان ہے نا اس بٹن کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں لاغ ان بٹن کو تھوڑا نیچے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کو یہاں پہ اس کی کوئی کام نہیں ہے اب اس کا کام ہے اب یہ سائن این اکاؤنٹ نہیں ہے یہاں پہ ایک کریئٹ اکاؤنٹ ہوگا بھی ٹھیک ہے اب واپس آ جاتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ابھی یہاں پہ پہلے تو ہم نے یہاں پہ سائن اکاؤنٹ کیا ہے ابھی ہم کریئٹ اکاؤنٹ کریں گے سمپل اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اس کے نیچے پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ کیا ہے بھئی یہاں پہ کیا بہتا ہے کریئٹ ایمیل اینڈ پاسفرڈ یہاں پہ فنکشن کا نام لکھ دیا میں نے اور نیچے یہاں پہ بھی سیٹ کر دیا اب یہاں پہ سمپل کیا ہے ایمیل کی جگہ پاسفرڈ اور ایمیل سیم کوپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کیا میں نے ابھی یہ سنیک پارک آئیش ہو آ رہا ہے تو سنیک پارک کو بھی یہاں پہ اس کو ایک وری پیسٹ کر کے پھر اس کو سیدھا ڈیلیٹ کر لیتے ہیں ابھی یہ کیا بول رہا ہے کہ ایمیل آرڈی ایگزیسٹ سین اپ میں یہ ویلیڈیشن آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اگر یہاں گیا تو آپ سمپلی یہ میسج دے دیں پھر اگر یہاں پہ اگر پاسفرڈ ویک ہو گیا یہ بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ سمپلی پاسفرڈ ویک سنیک پار دے دیں میں ٹھیک ہے یہ دونوں آ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس میں فیلال اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اگر سین اپ ہو گیا تو سین اپ پہ چلا جگہ درواز میں بتائے گا ٹھیک ہے اب ہم سمپلی کیا کرتے ہیں اس کا بھی ایک لوڈنگ ہوتا ہے ٹائی کے اندر آپ سیدھ سٹیٹ لگا کر اس کو ٹرو کر دیں ٹھیک ہے اگر یہاں پہ دن ہو گیا لوڈنگ سین اپ ڈن ہو گیا تو اس کو فالس کر دیں اگر کوئی ایکسپشن آ گیا تو اس کو فالس کر دیں اگر ایک اینچ ایریر پہ آ گیا تو ابھی اس کو فالس کر دیں ٹھیک ہو گیا اب ہم سمپلی کیا کر لیتے ہیں اس لوڈنگ والا لوڈنگ نا سمپلی ہم سین اپ بٹن کے اوپر لگا دیتے ہیں ٹھیک اب سین اپ کو دیکھتے ہیں کہ سین اپ کے اوپر کلک کر دے تو ابھی نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب یہاں پہ سین اپ کے لیے ہم ایک اکاؤنٹ کریٹ کریں گے ڈیمو ایڈ ڈا رائٹ جی میل ڈاٹ کام جی میل ڈاٹ کام اور پاسورڈ لکھ دیتے ہیں اس کا بی کیپیٹل بالوچ ٹھیک ہے ابھی سین اپ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی جاتے ہیں ہوت پہ اب اس کو میں ری فریش کر لیتا ہوں ابھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیمو کا ایک اکاؤنٹ کریٹ خود با خود ہو چکا ہے کیونکہ ابھی ہم نے یہاں پہ سین اپ کیا ہے ابھی ہم نے سین اپ کیا ہے لیکن ہوں پیج پہ نہیں گیا ٹھیک ہے یہ ایشو کو سول کر لیتے ہیں اس کے لیے ہم ہم کیا کریں گے ایک پیج بنائیں گے ویلکم پیج یا آپ بولیں گے لگن اور سین اپ ٹھیک ہے اس کے اندر ہم سمپلی کیا کریں گے اس کے اندر ہم سمپلی سپوز ایک سٹیٹ لیس کلاس ہوگا اور لوگ ان اور سین اپ ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو میں ابھی سٹیٹ فول کر لیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ کنڈیشن لگیں گے ٹرگل کنڈیشن ہوتا ہے یہاں پہ بول is login بائی ڈی فولٹ یہ فالس ہے ڈیک ہے یہاں престر وائٹ poi interchange πεج ٹھیک ہے یہاں پہ لیسے is liوں is equal not what true ہے تو فالس کرے فالس ہے تو true کر ہے ٹھیک ہے اب ہم سمپلی کیا کر لیتے ہیں یہاں پہ کنڈیشن لگاتے ہیں ایف اس لاغن ہے تو ٹرو کر ریٹن لاغن پیج ٹھیک ہے آئلز پہ آئے تو یہاں پہ سمپلی ریٹن کریں سینے پیج ٹھیک اب ہمیں کیا کرنا ہے ابھی ہم سمپلی اس آن ٹائپ یہاں پہ پاس کرنا ہے آن ٹائپ آہ کس چیز کے لیے سینے پیجی جب یہ سینے پٹن پر ایس ہو کرنا تو یہاں پہ ہمیں آن ٹائپ کی ضرورت ہے تو یہاں پہ فائنل آن ٹائپ اور اس کو یہاں پہ ایڈ فیل اور اس کو رکائل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آن ٹائپ میں دے گا ایک آن ٹائپ کے اندر سمپلی میں اس فنکشن کو کال کر لیتا ہوں ٹھیک ہے مطلب اگر ٹرو ہو گئے تو فالس فالس کریں فالس ہو گیا ٹرو کریں تاکہ وہ سینے پہ اس پہ ان پر کلک کیا نا تو یہ بائیڈ فالس فالس ہے تو ٹرو ہو جائے گا تو سینے پیج جائے گا نہیں تو لوگن پہ جائے گا ٹھیک ہے میں آگے آپ لوگوں کو مزید سمجھاؤں گا ٹھیک ہو گیا سین سینے پیج پہ جاتے ہیں سینے پہ ایک لوگن بٹن ہے تو لوگن پیج کیلئے ہم سمپلی اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ فائنل اور یہاں پہ اس کو رکائل یہاں پہ آ جاتے ہوں اور یہاں پہ سمپلی آن پریس ٹرگل پیج کونس کو رموو کر لیے میں نے اب ہم سمپلی کہہ کریں گے کہ سینے پیج یہاں پہ سمپلی آپ آت پیج کو کال کر رہا ہوں آپ کئی واپس ہم نے آت پیج کو مینڈ کے اندر کال کیا ہے ٹھیک ہے جب یہاں پہ ہم سمپلی اس کو کال کریں گے لوگن اور سینے پیج کو ٹھیک ہے اس کو ایک واری ریفریش کر لیتا ہوں تو لوگاڈ کی ہے میں نے یہاں پہ سمپلی آ گیا ہے سینے پیج کو کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ فالس ہے تو اس کو ابھی ہم سدھر نہ چاہیے سدھر لیں گے تھوڑا مین پیج آت پیج یہاں پہ بائی ڈیفالٹ اس کو کر لیتے ہیں تو ابھی یہاں پہ لوگن ہو چکا ہے بائی ڈیفالٹ لوگن ٹرو ہے ٹھیک ہے اگر یہ لوگن ہے تو لوگن آت رہا ہے سینے پیج ٹھیک ہے اب ہم سمپلی کے کر لیتے ہیں تھوڑا بہت یہاں پہ ایک بار بھی دے دیتے ہیں تاکہ وہ نظر آ جائے ایک بار ٹائٹل ٹیکسٹ لوگن سینٹر ٹو اینڈروڈ کی لی بائی ڈیفالٹ فالس ہے سین اپ پیج ٹھیک ہے سین اپ ٹھیک ٹھیک اب ہم سمپلی کے کر لیتے ہیں یہ آن ٹیپ ہے یہاں پہ ویجٹ ویجٹ ڈانٹ آن پریس ٹھیک ہے لوگن کے لیے اور لوگن ہے ایک لوگن کے لیے یہاں پہ نیچے ہوگا ایک سین اپ بٹن جو کہ یہاں پہ سین اپ ہے اگر آپ سین اپ کرنا چاہتے ہیں تو آہ ویجٹ ڈانٹ اپ ٹھیک ہے جب یہ پریس ہوگا تو نہ یہ بٹن ان پر والے اگر ٹو ہے تو فالس کرے گا فالس ہے تو ٹرو کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر کے امسال کے طور پر یہاں پہ کیا بولتے ہیں سین اپ اور لوگن پیج ہے اگر مطلب ٹرو ہو گیا تو لوگن پیج کو مطلب وہ شو کرے گا مدربائی دو سین اپ کو شو کرے گا ابھی یہاں پہ میں نے ابھی آپ کو ایک ڈیمو دیتا ہوں ریفریش ہو گیا سکسی فولی لوگن ویلیڈیشن آ رہا ہے سین اپ پیج تو کام نہیں ہو رہا کیوں کام نہیں کر رہا ہے لوگن پیج پہ آ جاتے ہیں ویجیڈ ڈون سین اپ یہاں پہ تو صحیح ہے تاکہ سٹیٹ چینج ہونا چاہیئے تھا ابھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ایوری تنگیز ڈن ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بھی اس کو سین اپ کر لیتے ہیں سین اپ کا سب سے پہلے سین اپ بٹن کے اون پر کلک کرتے ہیں تو ویلیڈیشن آتا ہے ابھی یہاں پہ ایک اکاؤنٹ کریئٹ کریں گے ڈیمو 1 2 3 ہے boy پاسویڈ b capitol bulouch ابھی اس کو سین اپ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہوم پیج پہ گئے ہے اس کا ایمیل بھی آaguی ٹھیک ہے اور اس کو لاغ اوٹ کر لیتے ہیں توو یصلی کے commissioned ڈال میں یہاں پہ پہ spreadsheet پہ 온 تو یہاں پہ بھی اسکا یاں پہ ڈیمو آ ιد جس It's ابھی اس نے لو سین اپڈند کر لیتا ہوں اور ابھی ہم پر بلوچ لکھتا ہوں تو یہاں پر بھی اس کا لاغن ہو گیا ہے یہاں پر ابھی اس کا ایک اور اکاؤنٹ پر ہم لاغن کریں گے سمپلی تو یہاں پر بلوچ لاغن ہو چکا ہے سیکسس فولی سب کچھ کام کر رہے تو یہاں پر لاغن سینے پر کلک کیا تو سینے پیچ بھی آ چکا ہے اگر لاغن کے اوپر کلک کیا تو لاغن پیچ آ چکا ہے وہ آپ کو اوپر ہے آپ کیا کرنا جاتے ہیں لوگن کرنا جاتے ہیں ٹھیک ہے باقی یہ رہا اور سورس کو آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے ٹھیک ہے اور تینکیو سو مچ بائی اللہ حافظ